دوستو آج کے بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سی ڈی ایس بپن راوچ جی کے مرنے سے پہلے وہ سبد جو آج کے سمعے پر عمر ہو گئے ہیں انہوں نے بولا تھا اپنا نام ساتھ کے ساتھ انہوں نے یہ بات بھی بولی تھی مرنے سے پہلے کی میرے نچلے حصے میں بہت زیادہ چوٹے آئی ہیں دوستو اس دکھت چھنکو دیکھ کر پورا دیس رو رہا ہے سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آخر وہ آخری پل کون سے تھے جو ہمیں بچاب کرمی اور فائرمن نے بتائے ہیں ہیلیکوپٹر درگٹنا میں جان گوانے والوں کے پریموک رکچہ اڈکش جنرل بپن رابط کریس کے بعد بھی جندہ تھے حادثے کے بعد ایم آئی سیونٹین بی فائب کے ملوے سے نکالے جانے پر انہوں نے ہندی میں اپنا نام بھی بتایا تھا یہ جانکاری بچاب دل کے ایک صدس نے دی جنرل رابط کے ساتھ ایک انسوار کو بھی نکالا گیا تھا بعد میں اس کی پہچان گروپ کیپٹن برن سینک کے روپ میں ہوئی تھی درگٹنا کے بعد گٹنا اس طل پر پہنچے برشت فائرمن اور بچاب کرنمی این سی مرلی نے بتایا کہ ہم نے دو لوگوں کو جندہ بچایا ان میں سے ایک سی ڈی ایس رابط تھے مرلی نے بتایا جیسے ہی ہم نے انہیں باہر نکالا انہوں نے رکشہ کرمیوں سے ہندی میں دیمے سور میں بات کی اور اپنا نام بولا اسپطال لے جاتے سمیں ان کی موت ہو گئی مرلی کے انسوار وہ ترنت دوسرے بیقت کی پہچان نہیں کر سکے مرلی نے کہا جنرل رابط نے بتایا کہ ان کے سریر کے نجلے حصے میں گمبیر چوٹے آئی ہیں اس کے بعد انہیں چادر میں لپیٹ کر ایمبولینس میں لے جایا گیا چاپ دل کو اس علاقے کو بچاب کاریے میں مسکلوں کا سامنا کرنا پڑا یہاں آگ بجانے کے لیے دم کلبان کو لے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا مرلی نے کہا کہ ہمیں پاس کی ندی اور گھروں سے برتنوں میں پانی لانا پڑتا تھا آپریسن اتنا زیادہ کٹھن تھا کیونکہ ہم لوگوں کو بچانے اور شبوں کو نکالنے کے لیے ہیلیکوپٹر کے نوکیلے ٹکڑوں کو الگ کرنا پڑا تھا دوستو آپ سوچ سکتے ہو کتنا بہانک درست تھا اس سین کو دیکھتے ہوئے آپ کو پتا لگ سکتا ہے کہ ہمارے بپن رابط جی نے کتنا زیادہ دکھ ساہا تھا انہوں نے مرنے سے پہلے بولا تھا اپنا ہندی میں نام ساتھ کے ساتھ انہوں نے بولا تھا کہ میرے نجلے حصوں میں بہت زیادہ چوٹ آئی ہے دوستو یہ سب ہم لوگوں کے آنکھوں میں آنسو لینے کے لیے کافی ہیں آپ لوگ کا کیا کہنا ہے اس دکھت گھٹنا کو لے کر کمنٹ سیکسوں نے کمنٹ کر کے میں بتا دیجئے آپ لوگ اپنا خیال رکھنا ٹیک کیر